رسم و رواج اس طرح بڑھتا جہیز کا شوہر جو خود اٹھاتا خرچا جہیز کا پھر آج ایک بیٹی نے کر لی ہے خودکشی اس نے سنی جو شہر میں چرچا جہیز کا دیتی نہیں وہ جان دریا میں کود کر عارف اگر نہ مانگتا حصہ جہیز کا عارف اگر نہ مانگتا حصہ جہیز کا سلامت رہیں اللہ معمیر الدین صاحب کوئی ضروری نہیں کہ بنگلہ دیش شاہنے والا خدیب کی خدابت سے ہی ہمارے عقبات کے ظلفے سورے بولنے والا آپ کی زمین کہو اور حق بولتا ہو تو سینے پر وار نہیں دل پہ وار ہوتا ہے حضرت نے کئی موضوعات کو ٹچ کرتے ہوئے ہمت و استقلال کو للکارتے ہوئے کہا تھا صلاح الدین کی حاجت نغازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے ہیں اکثر مسجدیں خالی نمازی کی ضرورت ہے ہیں اکثر مسجدیں خالی نمازی کی ضرورت ہے اللہ سلامت رکھے بہت امدہ بیان کم وقت میں بولنے والا ہو صاحب تو چاہے تو کوزی کو پھیلا کر سمندر بنا دے اور اگر اس پہ بھی مہارت ہو تو سمندر کو چاہے تو کوزے میں ڈال دے ہم غریب نواز کے دیوانے ہیں جو لوگ محبت سے بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو مبارک بات جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ کیا لینے کے لیے کھڑے ہیں بھائی آنکھ ہے دیکھنے کے لیے اور کان ہے سننے کے لیے زبان ہے بولنے کے لیے تو بیٹھنے کے لیے میں کچھ ہے اس کا استعمال کریں جلدی سے بیٹھ جائیں ہے بیٹھ chilly بیٹھ근� ex b core ایک بات کو چار بار بلوائیں گے آپ بار بار میرے کو کان مے بولا جا رہا ہے بھائی سب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جلدی بیٹھ اچھا اگر کھڑا ہی ہونا ہے تو اب سائٹ میں چلے جائیں صاحب میں رہنے والوں کو کچھ نہیں ملتا لوں od بھائیو بیٹھ جائو بیٹھ جائو بیٹھ distan نہیں جگہ ہے جگہ نہیں ہے اچھا تو پیچھے کر دیں لیکن بیٹھ جائیں بھائیں آپ اس بار نہیں بولوں گا چاہیں میرے کان میں نہیں میدان میں کہا جائے مجھے بولنا تو میں بول لیا ٹائم بہت کم ہے مجھے بہت حساب کیسے بات کرنا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے دی جائے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرا محبت سے سبحان اللہ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں ٹکٹ چہاز کا ویزا ریال رخت سفر حضور ہی تو سب انتظام کرتے ہیں ٹکٹ چہاز کا ویزا ریال رخت سفر حضور ہی تو سب انتظام کرتے ہیں جہاں پہ بز میں محمد سجائی جاتی ہے وہاں پہ رات کو فرشتے قیام کرتے ہیں وہاں پہ رات کو فرشتے قیام کرتے ہیں بھائی صاحب جوتا لے کے جا رہے ہیں بیٹھنے دیجئے ورنہ کسی کے سر پہ پڑ گیا تو بات بگڑ جائے گی بیٹھ جائے جلدی بیٹھ جائے اجل مسئلہ ہے لوگ جلسوں میں جائیں گے سب چھوڑیں گے مگر جوتا نہیں چھوڑے گا کہیں اگر کہیں پریشانی ہو گئے ایک آدمی دعوت میں گیا تھا صاحب وہاں سے لوٹا تو پریشان ہوا اندر گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب جوتا کھول کے باہر جائیے اندر جب باہر آیا تو گمزدہ تھا ہم نے کہا ہوا کیا بولا حضرت آپ نے کہا جوتا کھول لیجے میں کھول دیا جب اندر گیا کھانے تو اندر کھانا ختم باہر آیا تو جوتا ختم یہی ٹینشن کے وجہ سے ہم جوتا لے کر چلتے ہیں آپ بیٹھ جائیں کوئی دکت نہیں ہے مگر جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں وقت میرے پاس بہت کم ہے ہندوستان کی بڑی اچھی آواز شائرِ دل نواز میں خانِ اجمیر و بغداد شائرِ انٹرنیشنل حالانکہ آج کا اناؤنسر بلکہ اب اکثر ہیں اناؤنسر ہر شائر کو انٹرنیشنل کہتے ہیں مگر انٹرنیشنل کہلانے کا حق ہندوستان میں اگر صحیح معنوں میں کسی کو حق حاصل تو حضرتِ حبیب اللہ فیضی ہے ماشاءاللہ قویت ہوں یا بنگلہ دیش ہوں الحمدلہ یہ کئی ملکوں کا سفر کر کے آج ان کی محبت کی فلائٹ آپ کے پچھ پر اتر چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کس انداز سے سنتے ہیں آپ جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بیٹھنے کو سلامت رکھے محبت اور اعترام کے ساتھ کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے پس کمی کبھی یہ ہے کہ تھوڑا کم بول رہے ہیں آپ یہ محبت اور اعترام کی زمین پر بیٹھ کر اپنی عظمتوں کا چراغ روشن کرتے ہوئے یہ سوچ کر بیٹھیں کم مقدر کا ستارہ چمک جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہاں آ گئے ہیں آپ یہ کرم ہے میرے سرکار کا آپ ہی جیسے عاشقوں کے لیے ایک لکھنوں کا شاعر کہتا ہے جہاں پہ ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا سواب ہوتا ہے ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں عدب و اعترام کے ساتھ بیٹھے ہیں آئیے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی وہ عظیم آواز جنہیں پورا ملک سننا چاہتے ہیں جنہیں پورا ملک نے بلکہ میں کہہ دوں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جہاں جہاں مصطفیٰ کے دیوانے ہیں رات کے ایک بجنے کے بعد بھی کان میں موائل سٹا کر اس آواز کو سن کر عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں بھائی محترم حضرت حبیب اللہ فیضی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر ہندوستان کی ایک بڑی اچھی آواز بہت ہمدہ انداز رکھنے والا پاکیز اللہ وہ لے جے کہ میاری سبان کا شاعر حضرت حبیب اللہ فیضی کا استقبال کر لیں ہاتھ اٹھائیں پہلے اٹھائیں تب لگائیں گے نعرہ بہت بے حقوب سمجھتے ہیں آپ لوگ اٹھائیے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے میرے مولا اس کے ہاتھوں میں قوتِ عباس کا صدقہ عطا فرماؤں جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے شبہ ہونے سے پہلے پہلے اس کا موبائل گم ہو جائے اگر یہ بددواء قبول ہو گئی تو بارہ ہزار صاف اس لیے ہم سے پتولہ جیے گا جتنا اچھا سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا لیا دیکھ لیجئے اگل بگل کون نہیں اٹھایا ہے جو نہیں اٹھایا ہے اٹومیٹی کو کھینی بنا رہا ہوگا نے تجربہ ہے بائیس سال کا مجھے معلوم ہے اگر آپ نے اٹھایا ہے تو ایک مرتبہ اس انداز کا نعرہ لگاؤ کہ حضرت حبیب اللہ فیضی جو آٹھ گھنٹے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے سفر کے تھکان کے جو جناسیم پیدا ہو گئے ہیں وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر سیمانچل کی آواز پورے ملک میں پہنچنی چاہیے اور دنیا والوں کو آج معلوم ہونا چاہیے کہ تڑپنا تل ملانا آہ بھرنا بھول جاتے ہیں کسی فانسی کے پھندے سے بھی ڈرنا بھول جاتے ہیں خدا کے نام پہ جو قربان ہو جاتے ہیں دنیا میں وہ قبروں میں پڑے رہتے ہیں مرنا بھول جاتے ہیں اگر یہ تیور ہے تو آواز بلند ہو جائے نعرہ تکبیر اہلے ممبر بھی اگر میرا ساتھ دے دے تو بڑا کرم ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ حلیمی فائزانِ مختومِ اشرف غلماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ سید شمش اللہ جان شمش اللہ صاحب کبلا پیرِ طریقت خان کاہِ آلیا قادریہ سمرکندیا مسلکِ آلہ حضرت آئیے حضرتِ حبیباللہ فیضی جو پوری طرح تیار بیٹھے ہیں میں آواز دینا چاہتا ہوں بس ان چار مصروں کے ساتھ نبی کا نام جو لکھ دی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری نبی کا نام جو لکھ دی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری شواہِ خواب میں جب سے رسول کا روزہ مہت رہی ہے مسلسل ہتھی لیا میں ایوہ موسیقی موسیقی